ماہ رمضان کے دوسرے جمعت المبارک اور مسیحی برادری کے گوڈ فرائیڈے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کی ہدایت کی تھی ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے سیف سٹیس آتھورٹی کی اگاہی مہم اگاہی مہم کے لیے سیف سٹیس آتھورٹی اور اٹلس ہونڈا کے مبین مفاہمتی یاد داشت پر دستخد پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ایکشن ڈورفن سکوارڈ لاہور نے گھر سے جمع پونجی لے کر فرار ہونے والے ملزمان گرفتار کر لیے اور سی پی آفیس گجراوالہ میں گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا السلام علیکم سیف سٹیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ تل مبارک اور مسیحی برادری کے گوڈ فرائیڈے کے موقع پر سکیروٹی کے سخت انتظامات کیے گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سکیروٹی کے خصوصی انتظامات کی ہدایت کی تھی تمام ازلا کے سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے جمعہ تل مبارک کے موقع پر مساجد، مدارس اور مسیحی برادری کے مذہبی تہوار گوڈ فرائیڈے کے موقع پر گرجا گھروں پر سکیروٹی کے خصوصی انتظامات کیے گوڈ فرائیڈے کے موقع پر صوبے بھر میں گیارہ ہزار چالیس پولیس افسران اور اہلکاروں نے مسیحی عبادتگاہوں کے سکیروٹی فرائیسر انجام دیئے ایک سو تریپن واک تھرو گیٹ، ایک ہزار سانسو اٹھتر میٹل ڈیٹیکٹرز اور ایک ہزار سانسو چھہتر سی سیٹی وی کیمرے بھی سکیروٹی انتظامات میں استعمال ہوئے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے سیف سیٹیس آتھورٹی کی اگاہی مہم اگاہی مہم کے لیے سیف سیٹیس آتھورٹی اور اٹلیس ہونڈا کے مبین مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوئے ہیں چیف اپلیٹنگ آفیسر محمد کامران خان اور جنرل مینجر روڈ سیفٹی نے موہدے پر دستخط کیے پنجاب سیف سیٹیس آتھورٹی کے اشتراک سے اٹلیس ہونڈا روڈ سیفٹی اگاہی مہم چلائے گا اگاہی مہم کے لیے سیف سیٹیس آتھورٹی اٹلیس ہونڈا کو کیمروں میں محفوظ حادثات کی ویڈیوز فرہم کرے گی حادثات کی وجہات اور بچاؤ بارے اگاہی کیمپ بھی لگائے جائیں گے ابتدائی مرحلے میں جیل روڈ اور مال روڈ پر کیمپس لگائے جائیں گے شہریوں کو حادثات کی ویڈیوز دکھانے کے ساتھ ساتھ ماہرین کے لیکچر سے رکھے جائیں گے گرین ٹاؤن لاہور میں پانچ افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات کا معاملہ پولیس نے ملزم عابد کو گرفتار کر لیا ہے ملزم نے اپنے گھر کے چار افراد کو فائرنگ سے قتل کیا جبکہ سسرال میں فائرنگ سے ایک قتل اور دو افراد زخمی کر دیا تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم آئس کا اندہشہ کرتا ہے ملزم کے مطابق ہلاک اور زخمی افراد نے اس کے بیٹے پر تشدد کیا تھا لاہور پولیس نے قتل کے ملزم عابد کو واردات کے فوری بعد گرفتار کر لیا واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے چوکی فردوس مارکٹ لاہور پولیس کی خاتون کی درخواست پر کا روائی خاتون پولیو ورکر کو حراسہ کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا گیا ہے ایس اچو نصیر آباد انسپیکٹر شویب خان کا کہنا ہے کہ ملزم قاسم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مورلٹون وقار کھرل نے انچارچ چوکی فردوس مارکٹ جمشید خان اور ان کی ٹیم کو بروقت کا روائی کرنے پر شابہ آجتی ہے ان کا کہنا تھا کہ خاتین کے جنسی استحصال میں ملوث اناثر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے خاتین کو حراسہ کرنا ناقابل برداشت فیل ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ایکشن ڈولفن سکوارڈ لہو نے گھر سے جمع پونجی لے کر فرار ہونے والے ملزمان گرفتار کر لیا ہیں ڈولفن فورس کے تلاہ مصول ہوئی کہ مرد اور خاتون گھر سے کیش لے کر فرار ہیں ڈولفن ٹیم نے ملزمان کو راؤنڈ اپ کر کے تین لاکھ ستتر ہزار روپے برامت کر لیا ہیں گرفتار ملزمان آپس میں چچا بھتیجی ہیں ملزمان غلام آباش اور سمینہ کو کیش سمیت تھانہ ڈیفینسی کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ ڈولفن سکوارڈ کا ون فائف کی کال پر فوری ایکشن لائٹ کے تحسین ہیں لاہور انویسٹیگیشن ونگ کے ریٹائر ہونے والے انسپیکٹر محمد نواز چیما کے عزاز میں الویدائی تقریب کا آئے ناقات کیا گیا تقریب میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سابقہ ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن ایس پی ای وی ایل ایس ڈی ایس پیز انچارجز اور دیگر سٹاف نے شرکت کی ریٹائر ہونے والے انسپیکٹر محمد نواز چیما بطور انچارج انویسٹیگیشن کہانہ فرائض سے انجام دے رہے تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ریٹائر ہونے والے انسپیکٹر کو عزازی شیلڈز اور تحائف پیش کیے ریٹائر ہونے والے انسپیکٹر محمد نواز چیما نے آئندہ بھی عوام کی خدمت جاری رکھنے کا عزم کیا ہے سی پی او آفیس گجرانوالہ میں گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے مسیحی برادری سے ظہار یکچہتی کے لیے گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے حوالے سے سی پی او آفیس میں تقریب ہوئی سی پی او کیپٹن اٹائر سید حماد عابد نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاتا انہیں مبارک بات دی اور عیدی تقسیم کی یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز